نمازکار دوستو کیسے ہیں آپ امید ہے کہ بہت ہی اچھے ہوں گے دوستو آج کا ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے یہ بنایا تو میں نے ٹینیس کے لیے ہے کہ ساری انفرمیشن کیسے نکالتے ہیں کیسے اپنے ٹورنیمنٹس کے بارے میں جانکاری حاصل کریں اور کیسے مطلب کافی چیزیں ہیں ڈیٹیل میں لیکن یہ ادرس گیمز کے بھی لوگ جنہوں نے اس کو کھولا ہوگا ابھی کھولیں گے وہ بھی سمجھیں کہ آخر جو جیسے میں لیکن کوئی کپڈی کھیلتا ہے کوئی بیڈ میٹن کھیلتا ہے کوئی کیسے کھیلتا ہے تو وہ بھی اپنے سارے ٹورنیمنٹس کے بارے میں کیسے جانکاری نکالیں کب انڈر ٹین کا ہو رہا ہے کب انڈر ٹورٹین کا ہو رہا ہے کب سینئر لیول کا ہو رہا ہے نیسنل لیول کا کب ہو رہا ہے الگ الگ ٹورنیمنٹس کے جانکاری پورے سال بھر کیسے نکالا جائے اور کیسے اس میں انٹری کرتے ہیں کیسے کیسے ساری چیز تو یہ میں آج آپ کو بتاؤں گا امید کرتا ہوں کی آپ اس کو بہت ہی دھیان سے دیکھیں گے اور سمجھنے کوشیز کریں گے ٹھیک ہے تو دیکھئے دیکھیں سب سے پہلے کیا کریے اس کو جو تینس والے سارے بچے ہیں اس کو دیکھ کے سمجھنے کوشیز کریں کی کیسے کیسے آخر ہوتا ہے دیکھیں انڈین ٹینس فیڈریشن جب گوگل پر اپ ڈالیں گے ٹھیک ہے تو پھر یہ آئے گا All India Tennis Association ویب سائٹ آگئی اس کو کلک کر دیجئے ٹھیک ہے اس کے بعد نیچے آئیے ٹھیک ہے دیکھیں سب سے پہلے امپورٹنٹ آپ کو ایک چیز بتا دیتا ہوں اگر مان لیجئے ٹینس آپ کھیلتے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے جو امپورٹنٹ چیز ہے نا وہ یہ ہے کی جو All India Tennis Association ہے نا پورے انڈیا میں اور باہر پورے انڈیا میں جتنے بھی ٹینس کی ٹونمنٹ ہوتے ہیں وہ اسی سے افیلیٹڈ ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو کھلنے کے لیے آپ کو کسی بھی انڈر ٹین کا کھلے ہیں انڈر ٹین کھلے ہیں انڈر جو الگ الگ کٹیگریز ہیں ٹھیک ہے اس کو کھلنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو اس کا میمبر بننا پڑتا ہے ٹھیک ہے تو آپ کو سب سے پہلے آپ کو کھلنا چاہتے ہیں اگر نئے ہیں تو سب سے پہلے یہاں پر ریسٹریشن کر دیجئے All India Tennis Association تو تھوڑا سی ریسٹریشن کے بارے ہم بتاؤں گا کیسے کیسے کرنا ہے اس سے آپ کو نئے کارڈ ملے گا کھلنے کے لیے جو کہ کہیں بھی ٹورنمنٹ کھلنے جائیں گے تو وہ آپ کو دکھانا پڑے گا کہ ہاں آپ نے آپ ریسٹرڈ ہیں یہاں سے All India Tennis Association تو اس کے جی All over India ہم جتنے بھی ٹورنمنٹ کھلنے کے لیے آپ eligible رہیں گے اس کے بعد دوسری پروبلم کیا آتی ہے کی ٹورنمنٹ کے جانکاری نہیں مل پاتی کیا کب ٹورنمنٹ ہو رہے ہیں ٹھیک ہے وہ بھی بتاؤں گا آپ کیسے اس میں پتا کرنا آپ پورے سال کا کلینڈر آپ کیسے دیکھ کے پتا کر سکتے ہو کہاں پہ کونسا گیمز ہونے والا ہے تو وہاں پہ آپ کیسے contact کر سکتے ہو کیسے ریسٹریشن فارم بھرو گے fill up کرو گے سارا چیز ٹھیک ہے وہاں جاؤ گے کھیلنے کے لیے کیسے کیسے تو وہ ساری چیزیں بتاؤں گا دیکھیں یہ ٹینیس پہ تو لاغو ہوتا ہی ہے اور بھی گیمز پہ اسی پرکار سے لاغو ہوگا اس لئے اس کو دھیان سے دیکھئے گا اور آپ جو بھی کھیلتے ہیں مادمنٹن کھیلتے ہیں الگ الگ گیمز چاہے جس بھی کھیلتے ہیں ایسے ویب سائٹس سے چیک کیا جاتا ہے ٹونیمنٹس ٹھیک ہے تو چلیے دیکھتے ہیں دیکھیں اس میں سب سے پہلے تو آپ کو ریجیسٹیشن کرنے کے لیے جیسے یہاں پہ دیکھئے دیا ہوئے نیو پلیئر ریجیسٹیشن کلک ان جیسے دیکھئے یہ والا دیا ہوئے ٹھیک ہے تو یہ تو نئے کے لیے ہے جو اگر پرانے ہوں گے اگزسٹنگ تو ابھی ایک نیام آیا ہوئے کہ آپ کو موائل نمبر اور اور ایمیل آئی ڈی اپ ڈیٹ کرنی ہے تو جو اگزسٹنگ والے ہیں وہ دوبارہ کر دیں اس پہ اور جو نیو پلیئر ہیں ٹھیک ہے نیو پلیئرز جو ہے یہاں پہ جا کی جرور ریجیسٹیشن کر دیں تاکہ اس کی ممبرشیف حاصل ہو جائے ٹھیک اب دیکھیں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں اس میں کہ اندر کیا کیا چیز مانگے گا اس کے بعد پھر آگے پورا کر دیا تھا یہ دیکھیں گائیڈ لائنز یہ دیکھ رہا ہے نا آپ گائیڈ لائنز آف آن لائن کیسے آپ کیا کیا چیزیں امپورٹنٹ ہیں تو چلی اس پہ تھوڑا سا تھوڑا سا بس باتاؤں گا زیادہ نہیں اس پہ جسے مان لی آپ نے کلک کیا ہے ٹھیک ہے تو یہ کھلا تو جو بھی چیزیں ڈاؤن لوڈ ہوگئیں دیکھیں ڈاؤن لوڈ ہو رہا ہے دیکھیں ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا نا تو اس پہ پورا دیا ہوا ہے کی ریسٹیشن کرنے کے لئے کیا کیا چیزیں امپورٹنٹ چاہیے ہوگی جیسے نیو ریسٹیشن کے لئے کیا چاہیے کی الگ الگ جیسے اس پہ دیا ہوا ہے دیکھیں پاسپورٹ سائز فوٹو چاہیے اس کے بعد اریجنل بڑ سرٹیفیکیٹ کا پیڈیا فارم میں اپلوڈ کرنا پڑے گا اسکول سے پھر یہ پاسپورٹ یا اسکول بنافائیڈ ٹھیک ہے پیرنٹس کا سگنیچر آدھار پروف تھوڑا یہ آپ نہ پڑ لی جائے گا کی کیا کیا ہے یہ صرف میں نے کو کھولنے کے لئے پھر پیمنٹ پھر پیمنٹ کے لئے بھی ہے کچھ نومنیل فیز بھی ہیں ان کی دکھا رہے ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے کی آپ جیس بھی ہیں جسے انڈر ٹین کے لئے یہاں پہ انہوں نے دیا ہوئے جسے یہ دیکھئے انڈر ٹین کے لئے پورے سال بھر کا لیتے ہیں لوگ انڈر ٹین کا یہاں پہ 2400 روپ ہے یہاں پہ ریسٹیشن فیز ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں 31 دیس امبر 1 جنوری سے 31 سال بھر کی پوری فیز ہے انڈر ٹویل یا 14 14 کے جو بچے ہیں ان کے لئے کتنا ہے 3600 ہے ٹھیک تو اس کو آپ نہ پڑھ لیجئے گا اپنے حساب سے پورے سال بھر کا ہے اور جنرل کے ٹین کے لئے کیا ہے سینئر کے ٹین کے لئے کیا ہے یہ آپ اپنے حساب سے پڑھ لیجئے گا اور اس کو ضرور سے بھر دیجئے گا ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں آپ بھر دیجئے گا اور اگر سمجھ میں نہیں آیا گا تو کسی سینئر کوئی بڑا آدمی ہوگا اس کو دکھا کے یا سائبر کیفے پہ جا کے انٹرنیٹ پہ جا کے اس کو بھروا لیجئے گا ٹھیک اس کو گھر لیجئے گا یہ کرنے کے بعد اب آپ کو دیکھیں میں دوسری چیز بتاتا ہوں کونٹیکٹ نمبر بھی سبتاؤں گا کیسے کرنا ہے جسے مال لیجئے چلے آیا یہاں پہ اوپر اوپر چلے جاؤ تین بٹن دیکھ رہی یہاں پہ اس پہ کلک کرو ٹھیک اب یہ دیکھو پورا آپ کو یہ سارا چیز مل لائے دیکھیں ٹورنمنٹ دیا ہوئے ٹورنمنٹ کا کلینڈر دیا ہوئے ہے 19 میں کیا کہہ ہے تو 19 پہ آپ کلک کریں گے ایک چیز آپ کو بتاتا ہوں پہلے دیکھیں اس میں ایک چیز ہے کی ٹورنمنٹس کے بارے میں جو بھی آپ ایج کا ٹیگری کہیں اس کے بارے میں جاننے کے دو طریقے ہیں ایک تو دکھا رہا تھا میں جو ٹھیک ہے ایک ہے جیسے یہ دیکھئے یہاں پہ کیا ہے یہ سارے ٹورنمنٹس دیئے ہوئے یہ جیسے دیکھیں ٹیلنٹ سیریز کا ہے چیمپین سیریز کے کیا کیا ٹورنمنٹ ہوں گے سوپر سیریز کے کیا ہوگا نیشنل سیریز کیا ہوگا نیشنل لیبل پہ کیا ہوگا یہ سارے ٹورنمنٹس دیئے ہوئے پورے سال بھر کے دو طریقے ہیں دیکھیں ایک تو اس طریقے سے آپ پتا کر سکتے ہیں اور ایک بتاؤں گا جو ڈائریکٹ ہے پہلے اس کو تھوڑا سے دیکھ لیجے کیا ہے جیسے ماں لیجے ٹیلنٹ سیریز اس میں کیا ہے جیسے دیکھیں اس پر اپنے کلک کیا ہے دیکھیں جیسے دیکھیں اس پر آپ ایک 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 بتا رہا ہوں کیسے کیسے آپ ساری چیزیں سمجھیں گے ایک منٹی کچھ اور کھل گیا ہے ہاں یہ دیکھیں جیسے یہ ہی آگیا اپ کمینگ ٹیلنٹ سیریز اس میں دیکھیں یہ دیا ہوا ہے کیا دیا ہے دیکھیں کہ ان دور میں ہونے والا ہے تو یہ ایک تاریخ کو ہوگا ایک جنوری ایکیس جنوری کو ہوگا پھر اس کے بعد بلاری میں ہے تو کب ہوگا ٹھیک ہے یہ سارے جنوری کی الگ الگ منت کے دیکھیں سارے دیا ہوئے ٹھیک پورا دیکھیں جنوری فروری مارچ کا الگ الگ کہاں کہاں ہونے والا سارا ٹورنمنٹ دیا ہوئے پورے دیکھیں کلینڈ بھور سالور کا دیا ہوگا انہوں نے 9 مہینے تک پورا احمد آباد میں کہاں الگ لگا تو آپ پتہ لگا سکتے دیکھ کہ میرے کب ہونے والا جیسے اب اس میں مان لیجیے کہ آپ کمان لیجیے انڈور والے پتہ کرنا ہے تو اپنی اس پر کلک کر دیا ٹھیک ہے اب دیکھیں دیکھیں یہ دو چیز کھل کے آئے گی اب اس میں دیکھیں جیسی یہ ہے فیکٹ سیٹ اس کو دونوڈ کر لیجیے ایکسپٹنٹ والے یہ تو کھر ایسے ہی ہے فیکٹ سیٹ پہ دیکھیں کیا دیا ہو ہے جیسے اس میں طریقہ ہے کہ آپ کیسے پارٹیسی پوری انفرمیشن ملے گی آپ سائن ان کیسے گنا ہے کیسے کیا ہے میچ ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھیں کونٹیکٹ نمبر بیس پہ رہے گا اب اس پہ میرے کو فون کر دی جیگا مطلب ہو کر یہ پوچھ گا اس پہ دیکھیں یہاں طریقہ بتا رہا ہوں کو کیسے پتا کرنا ہے اس کے بعد کچھ سمجھ میں نہ ہے تو یہاں سے دیکھیں نمبر نکال لیجیگا یہ دیکھیں دیا ہو ہے نہیں سمجھ میں ہے تو چیف ریفری سے فون کر پوچھ لیجیگا ٹھیک ہے بتانا تو پڑے گا ان کو جنکاری تو ہوگی اس کے وقت دیکھیں یہ موائل نمبر دیا ہو ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے تو یہاں فون کر کے کچھ سمجھ میں نہ تو پوچھ سکتے ہیں کیسے کیسے پورت دیا ہو ہے کیسے رکھنا ہے ٹیلی فون نمبر سارا چیز تو اس کو آرام سے پڑھ لی جائے گا ٹھیک ہے لازٹ میں یہ ساری چیز دی ہوئی ہے کیا ہے اس اس کے بعد انٹری فیس کتنی ہے یہ دیکھئے انٹری فیس کتنی سنگل کے لی چار سو ڈبل کے لی اتنا ٹھیک اس کے آد یہ دیکھئے جو اپنے ایسے آپ کو اپنے سارے ٹورنیمنٹ کے بارے میں مطلب ایک کر کے دیکھئے سارا جو دیا ہو نا اپنے اس پر کلک کلک کر کے پتہ کر لی جی ایسے ہی جی دکھا رہا ہوں میں کو یہ دیکھئے ٹھیک ہے یہ ٹیلنٹ سیریز ہو گیا اس ہی ایک منٹ ہاں ایسے جیسے اس پہ چیک کیا نا آپ نے پورا کلنڈر سالور کا چیمپین سریز بھی چیک کر سکتے ہیں سپر سریز یہاں جو نیشنل کھیلنے والے ہیں وہ نیشنل پر چیک کر سکتے ہیں کیونکہ نیشنل کھیلنے کے لئے پہلے آپ نیچھے کر 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 ہی ہی چی ملے گا اس میں participate کر نیشنل یہ دیکھئے طریقہ بتا دیئے اگر ہم نے کیسے نمبر ہے پتا کر سکتے ہم آپ فون کر کے آپ ٹھیک ہیں اور دوسرا طریقہ دیکھئے کیا ہے اوپر چلے آئیے اس کے بعد اس پر کلک کر ہے ٹھیک اس کے لئے دیکھیں کہا کریں گے اس پہ اس پہ کلک کر دیجئے 19 پہ 2019 پہ ٹھیک ہے اب دیکھیں کیا ہوگا یہ دیکھیں پورا ٹونیمنٹ کی لسٹ نکل کے آگئی ہے تھوڑا بڑا کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس پہ کیا دیا ہوئے آپنا اپنے موبائل پہ کھول کے دیکھیں گا بڑے آرام سے آپ سمجھ پائیں گے دیکھیں اس پہ پورا دیٹ وائز دیا ہے برو سال بر کا کے ساتھ جنوری 8 جنوری کو الگ الگ کی جیسے انڈر ٹین کا کیا ہے ٹویل کا چودہ کا سکسٹین کا انڈر ایٹین کا ٹھیک اس پہ کیسے کیسے پارٹسپیٹ کرنا ہے کون کہاں ہے جیسے یہ اس ڈیٹ میں یہاں پہ پڑ رہا ہے اس ڈیٹ میں یہاں پہ پڑ رہا ہے ٹھیک ہے پورے سال بر کا آپ دیکھیں گے نا ایسے کر کے سب آپ کو مل جائے گا کی کون کونسی ڈیٹ پہ کس کس انڈر ایج کی ٹورنیمنٹ پہ پورے دیس میں الگ الگ جگہوں پہ کہاں کہاں ہو رہا ہے یہ دیکھیں کہ 1 جنوری پورا ہے نیچے چلے جائیں گے نا پورے سال ور کا آپ کو ملے گا ٹورنیمنٹ کا تو آپ ایسے چیک کر سکتے ہیں کہ کہاں پہ اب اس میں دیکھیں ایک چیز بتاتا ہوں کہ ڈائریکٹ مان لیج آپ کو پتا کرنا ہے پورا مان لیجے یہ مان لیجے گھڑ گاؤں میں ہے جیسے یہ والا دیا ہوئے کہ انڈر فروٹین کا مان لیجا پارٹیجپیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ اس ڈیٹ میں یہاں پہ ہونا ہے ٹھیک ہے یہ گھڑ گاؤں والا جو ہے اس پہ نکالنا ہے آپ کو تو اس کے لئے کیا کہنا پڑے گا کہ کام کریے جیسے چار فروری کو ہونے والا ہے گھڑ گاؤں میں تو یہاں پہ اس پہ کلک کر دیجے اب کلک کر دیا آپ نے تو اب اس میں دیکھ لیجے کہ کیا چیزیں جرور ہی ہیں وہی سیم چیز دیکھیں کھل کے آگے ٹونیمنٹ کلینڈر اپ فیکٹ سیٹ پہ کلک کر دیجے ٹھیک یہ دیکھیں جو ڈاؤنڈوڈ ہوگا اب اس میں سارا انفرمیشن دیا رہے گا سارے مبائل نمبر دیے رہیں گے کہ کون کون اس میں پارٹیسپیٹ کر سکتا ہے یہ دیکھیں انڈر فورٹین سکسٹین کی بوائز کر سکتے ہیں ہریانہ ٹینیس ایسیشن کرائے گا ٹھیک ہے گرگام میں یہ جگہیں ہوگی ٹونیمنٹ کا ہفتہ کیا ہوگا چار فروری سے آٹھ فروری کی بیچ میں ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد ساری دیکھیں اس میں اگر کو جانکاری لینے آپ کو تو اس میں بوائل نمبر بھی دیا ہوا ہے تو آپ یہاں فون کر کے پوچھ سکتے ہیں سارا کیونکہ یہی لوگ کرا رہے ہیں تو یہی لوگ بتائیں گے نا ٹھیک ہے بوائز کا ہے گرلز کا ہے دیکھیں یہ دیا ہوا ہے یہ بوائز کا ہے گرلز کا ہے سب دونوں پارٹیس اگر آپ کو کوئی دکت نہیں ہوگی کافی لوگ کا نمبر ہے ٹرائی کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو کوئی کرنا ہی پڑے گا دیکھیں اس میں انٹری فیس سب کچھ دیا ہوا ہے دیکھیں میج کا فورمیٹ کیسے ہوگا انٹری فیس کیسے ہوگی یہ دیکھیں چار سو روپے لگیں گے یا پھر ٹیم ہے تو اتنا لگے گا مطلب اس میں سارا چیز دیا ہوا ہے آپ کو کوئی مطلب وہ نہیں ہوگا اس کے بعد دیکھیں یہاں پہ دیا ہوا ہے ریسٹیشن کارڈ یہاں پہ لانا جروری ہے جو ریسٹی انڈیا ڈینیس اسیشن کا ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد کیسے کیسے گناہین اب یہاں پہ فون کر کے پتہ بھی کر سکتے ہو آرام سے کوئی پرابلم نہیں ہوگی پوری سال کا اپنے نکال لیا ٹھیک ہے دوستوں تو دوستوں دیکھیں یہ کچھ چیزیں تھی جو میں آپ کو بتانا چاہتا تھا کیونکہ جانکاری نہیں ہوتی ہے بچوں کو تو کافی پرابلمز فیس کرنی پڑتی ہے ریجیسٹیشن اب کرا لیجئے باقی یہ دیکھیں ٹینیس کے لئے میں نے بتا دیا ٹھیک ہے کہ اپنی ٹورنمنٹ آپ پورا کیسے چیک کر سکتے ہیں کیسے اس پہ ریجیسٹیشن آپ کر کے کر سکتے ہیں پتہ کر سکتے ہیں جو کی میں لی یہی پروبلم ہوتی ہے ٹھیک ہے آپ دیکھیں یہ تو میں نے بتا دیا اب مان لیجیے کسی اور گیمز کا آپ چاہتے ہیں کہ کوئی بھی سجیشن دینا چاہتے ہیں کسی چیز اور کے بارے پوچھنا چاہتے ہیں نا تو کمنٹ کر دیجئے گا ٹھیک ہے میں پوائنٹس نوٹ کر لوں گا اور دھیرے دھیرے کر کے سارے لوگ کا مجھے یاد ہے میں نے نوٹ کیا ہوئے ایک ایک کر کے سارے لوگ پہ نا ویڈیوز بنا دوں گا کیونکہ دیکھو دوستوں تھوڑا مجھے بھی سرچ کرنا پڑتا ہے پتا کرنا پڑتا ہے تب ہی تو آپ کو بتاؤں گا میں پورا تو مجھ سے جتنا ہو سکتا ہے اتنا میں سرچ کر کے پتا کر کے آپ لوگوں تک مجھے پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ کر دیجئے گا مجھے میں اس کو نوٹ کر لوں گا ٹھیک ہے دوستوں دیجئے گا میں اس کے بارے بھی آپ کو بتا دوں گا ٹھیک ہے دوستوں ٹھیک ہے دوستوں جہیں جہ بھارت